یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں سولہ سال کی تھی وہ دوپہر بھی ہر دوپہر کی طرح بہت خوبصورت تھی اببہ کے آنے کا وقت تو چکا تھا اممہ کی چند میں اببہ کے لیے اور ہم دونوں بہن بھائیوں کے لیے اچھے اچھے پکوان بنا رہی تھی گرمی ہو یا سردی اممہ کو ہم لوگوں کے لیے کام کرنا بہت اچھا لگتا تھا یہ خوشباش گھرانا تھا جہاں ہم چار لوگ رہتے تھے ہم امیر تو نہ تھے مگر دو وقت کی روٹی بہت اچھے سے کھا لیتے تھے اببہ بس سرکاری ملازم تھے مگر اببہ کی تنخواہ اتنی نہ تھی کہ ہمیں فائیو اسٹار ہوتل میں لے کر جاتے ہم دونوں بہن بھائی جڑوا تھے جب ہم دونوں بہن بھائیوں نے ہوش سنبھالی تو اببہ نے ہمیں دو راستے بتائے ایک وہ راستہ جہاں صرف عیش و عشرت کی زندگی ہوگی اور ایک وہ راستہ جہاں تم لوگوں کی عالی تعلیم محنت کر کے اگر اچھے طریقے سے تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے تو اس کے بعد جہاں دل چاہے گا تم لوگ اپنے مطلب کا کام کر سکتے ہو اپنی مرضی کی نوکری کر سکتے ہو میں بیٹے اور بیٹیوں کی نوکری کے خلاف نہیں ہوں تم دونوں چاہو تو تم دونوں نوکری کر سکتے ہو لیکن اپنے بلبوتے پر اب سوچ لو کہ ساری زندگی زلت بھری زندگی جینی ہے لوگوں کے تانے سننے ہیں کہ ابھی تک باپ کے پیسوں پر پل رہے ہیں اگر کے اپنی عزت خود کمانا چاہتے ہو اببہ تو ہمیں راستہ دکھا کر چپ ہو گئے مگر امہ نے ہمیں دونوں راستوں کے فائدے اور نقصانات بتایا اور ہم دونوں بہن بھائیوں نے اکل مندی کا مظاہرہ کر کے وہ راستہ چنا جس میں خود کی عزت تھی ہم کافی دیر سے اببہ کا انتظار کر رہے تھے آج سے پہلے کبھی بھی کھانا تھنڈا نہیں ہوا تھا مگر امہ کھانا بنا کر اب تو باقی گھر کے بھی کام کر چکی تھی مگر اببہ ابھی تک نہیں آئے تھے دوپہر سے شام ہو چکی تھی ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے اببہ کو فون ملایا مگر اببہ نے فون نہ اٹھایا بات سمجھ سے باہر تھی کہ اببہ کہاں پر رہ گئے ہیں اب تو رات ہونے کو آئی تھی ہر طرف اندھیرہ چھا رہا تھا امہ اور ہم دونوں بہن بھائیوں کا رو رو کر برا حال تھا اببہ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا امہ نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو کھانا کھلا کر سونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا اور خود باہر سہن میں چکر لگانے لگی وہ اببہ کا انتظار کر رہی تھی رات کے وقت اچانک سے دروازہ کھٹکا دروازہ اتنی زور سے کھٹکا تھا کہ ہم دونوں بہن بھائی نیند سے اٹھ گئے جلدی سے ڈر کے مارے امہ کے پاس چلے گئے امہ نے مارے خوف کے کانپتی آواز میں پوچھا کہ باہر کون ہے تب ہی باہر سے اببہ کی آواز آئی کہ جلدی سے دروازہ کھولو امہ نے آؤ دیکھا نات آؤ جلدی سے دروازہ کھول دیا جیسے ہی اببہ اندر آئے ہم لوگ اببہ کو دیکھ کر ایک دم خوف جتا ہو گئے کیونکہ اببہ نے خود پر کالی چادر لپیٹی ہوئی تھی اور اببہ پسینے سے شرح بور دے انہوں نے امہ کو اپنے ساتھ آنے کو کہا امہ بھی جلدی سے ان کے پیچھے چلی گئی میں نے دروازہ جلدی سے بند کیا اپنے بھائی کے ساتھ ایک طرف کھڑی ہو گئی اببہ امہ کو لیے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا تجسس کے مارے میں نے امہ اببہ کے کمرے کی کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا جہاں پر نہ جانے اببہ امہ کو کیا کہہ رہے تھے اور علماری میں سے ساتھ ساتھ کچھ کاغذات بھی نکال رہے تھے کچھ کاغذات اببہ نے امہ کو پکڑائے کچھ اپنے پاس رکھ لیے امہ مسلسل رو رہی تھی امہ کو روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بیچینی شروع ہو گئی نہ جانے کیا ماجرہ تھا اببہ نہ جانے امہ کو کیا کہہ رہے تھے جو امہ روے جا رہی تھی کھڑکی میں سے امہ اببہ کی باتوں کی آواز نہیں آ رہی تھی مگر امہ کا رونا اور اببہ کی جلد بازی کچھ غلط ہو جانے کا اشارہ دے رہی تھی کچھ دیر بعد ہی اببہ اور امہ کمرے سے باہر آئے اببہ نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو پیار کیا اور پھر نہ جانے کہاں چلے گئے جاتے ہوئے امہ سے بس اتنا کہہ کر گئے کہ میرے بچوں کی ذمہ داری آج سے تمہاری ہے ان کو کبھی کسی قسم کا کوئی دکھ تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہم دونوں بہن بھائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اببہ کو روکنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں امہ کو ایسے کیوں کہہ رہے ہیں ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے مگر اببہ نے ہماری ایک نہ سنی ہم تینوں کو روتے ہوئے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ جانے کہاں چلے گئے امہ کو تو جیسے اب چپ ہی لگ گئی ہمارے گھر میں اس دن کے بعد سے کوئی خاص پکوان کی خوشبو نہ پھیلی اس روز سے ہم نے کبھی عیدے نہ منائی میں اکثر امہ سے کہتی کہ اببہ کہاں چلے گئے ہیں اببہ واپس کیوں نہیں آتے تو امہ کہہ دیتی کہ تم لوگ یتیم ہو چکے ہو تمہارا اببہ اب اس دنیا میں نہیں رہا مگر جب بھی اببہ ایسا کہتی ہم دونوں بہن بھائی نام اسے رہلا دیتے اور کہتے کہ یہ نام ممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا اببہ کو کچھ نہیں ہو سکتا اببہ ہمارے ساتھ تھے بلکل ٹھیک تھے اچانک سے اببہ کو کیا ہو گیا وقت گزرتا گیا اببہ کو گزرے ایک سال ہو گیا امہ آج بھی خاموش تھی آنکھوں میں نمی لیے ادھر ادھر کام کرتی رہتی ہمیں کہاں سے کھلا رہی تھی ہمیں کچھ علم نہیں تھا اببہ کے جانے کے بعد میں اکثر راتوں میں ڈر کر اٹھ جایا کرتی جیسے خود میں تنہائی محسوس کر رہی تھی کبھی کبار تو میں راتوں میں چیخیں مارتی امہ مجھے اپنے ساتھ لٹا لے تھی اب میں پچیس سال کی ہو گئی تھی امہ بہت بیمار رہنے لگی کیونکہ میں گھر اور امہ کو سنبھالتی تھی اگر میں بھی نوکری کرنا شروع کر دیتی تو ماں اور گھر کو کون سنبھالتا امہ بھائی سے کہتی کہ تم جلد سے جلد اپنی اور اپنی بہن کی شادی کر لو میں تم دونوں کی خوشیاں دیکھ کر اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں تمہارے باپ کو تو نصیب نہ ہوا مگر میں تم دونوں کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتی ہوں مگر میں ہمیشہ امہ کو انکار کر دیتی ان سے کہتی کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی امہ میری بات پر مسکرہ دیتی کہتی کہ یہ تو نبی کی سنت ہے میرے نبی کی سنت پوری نہیں کرے گی تو دین میں کیسے شامل ہوگی میں جانتی تھی کہ امہ کی بہت خواہش ہے کہ وہ میرے ہاتھ پیلے کریں مگر میں امہ کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی امہ کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی امہ کو نہ جانے کون کون سی بیماریاں لاحق ہو گئی تھی اب تو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا امہ کا کہاں کہاں سے علاج نہ کروایا تھا مگر امہ کو کہیں سے بھی فرق نہیں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر بس ایک ہی بات کہتے تھے کہ آپ کی امہ خود ہی جینا نہیں چاہتی وقت کا کام ہے گزرنا تو گزر ہی جاتا ہے ایک شام مغرب کی ازانوں کا وقت تھا جب امہ کی آواز پر میں دوڑی دوڑی ان کے کمرے میں گئی ان سے کہا کہ کوئی کام ہے امہ میرا دل گھبرا رہا ہے نہ جانے کیوں مگر آج میں ڈری ہوئی تھی میں امہ کے پاس گئی ان کے سرحانے بیٹھ گئی امہ سے پوچھا کہ امہ کیا ہوا ہے کہنے لگی کہ مجھ سے وعدہ کرو آج میں تمہیں جو بتاؤں گی تم اپنی حد تک رکھو گی اپنے بھائی کو کبھی نہیں بتاؤ گی میں نے امہ کی طرف چونک کر دیکھا مجھے ہر طرف خطرے کی گھنٹیاں بچتی ہوئی سنائی دے رہی تھی امہ نے جو بات مجھے بتائی میں وہ سن کر حیران رہ گئی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جب امہ نے مجھے بتایا کہ اببہ کو پھانسی ہو چکی ہے اس رات اببہ جیل سے بھاگ کر آئے تھے مجھے گھر کے کاغذات اور ہماری جائدات کے کاغذات تھما کر خود وہاں سے چلے گئے تھے انہیں پھانسی کی سزا بغیر کسی جرم کے ہوئی تھی کسی نے انہیں بہت برے طریقے سے پھسا دیا تھا اببہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اسی لئے وہ بچ نہ سکے اور اس رات ان کو پھانسی ہو گئی کیسے بھاگ کر ہمارے پاس آئے ہمیں کچھ علم نہ تھا اس روز علم ہوا کہ زندگی رک جانا کس کو کہتے ہیں اببہ کی سچائی نے تو زندگی ہی ہماری روک دی تھی میں نے امہ سے پوچھا کہ امہ اگر یہ بات میرے بھائی کو بتا دوں تو اس میں کیا حرج ہے تو وہ جلدی سے نا میں سر ہلانے لگی کہنے لگی کہ ایسی غلطی کبھی مت کرنا اگر اسے حقیقت کا پتہ چل گیا تو مرد کا خون ہے اببہ کے انتقام کے لئے وہ کسی بھی حد تک چلا جائے گا وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرے گا میں ایک محافظ تو کھو چکی ہوں مگر اب اپنا دوسرا محافظ نہیں کھونا چاہتی میں جب تک زندہ ہوں تب تک میں سکون کی زندگی جینا چاہتی ہوں یہ سب تمہیں اس لئے بتایا تاکہ تم لوگ ساری زندگی اپنے اببہ کو غلط نہ سمجھو تمہارے اببہ نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں تم دونوں کو کبھی کچھ نہ بتاؤں جب تم دونوں جوان ہو جاؤں اور اس قابل ہو جاؤں کہ حقیقت کو برداشت کر سکو تب تم دونوں کو سچ بتا دوں مگر تمہارے بھائی کی طبیعت کو دیکھ کر مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں یہ بات تمہارے بھائی کو نہیں بتا سکتی مگر تمہارے کانوں سے گزار سکتی ہوں زندگی اس روز کے بعد بہت مشکل ہو گئی سب کچھ ویسے ہی چل رہا تھا اببہ کو گئے نو سال ہو گئے تھے مگر آج علم ہوا کہ نو سال بہت لمبار سا ہے اب تو جیسے پل پل گزارنا مشکل ہو رہا تھا میرا ایک ایک منٹ بہت بھاری پڑھ رہا تھا اب مجھے علم ہوا تھا کہ اممہ کو ایک دم خاموشی کیسے لگ گئی تھی اممہ کیوں چھپ رہنے لگ گئی تھی اممہ شاید وہ سچ بتانے کے لیے ہی صرف ابھی تک زندہ تھی اگلی صبح میں اممہ کو ناشتہ دینے کے لیے جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اممہ بستر سے نیچے مو کیے لیٹی ہوئی تھی میں جلدی سے بھائی کو آوازیں دینے لگی اممہ کے پاس جا کر اممہ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی مگر اممہ نہیں اٹھ رہی تھی میں نے اممہ کو بہت اٹھایا بہت ہلایا جلایا بھائی بھی آ چکا تھا اس نے جیسے ہی اممہ کی نبس چیک کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کبھی اممہ کو گلے لگاتا کبھی ان کے ہاتھ چومتا اس کی چیخیں بلند ہوتی جا رہی تھی اس کے انداز سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ہم لوگ ایک مرتبہ پھر سے بے یار و مددکار ہو گئے ہیں کیونکہ اممہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اممہ جا چکی تھی ہم لوگوں کو چھوڑ کر میں ایک طرف کھڑی مسلسل رو رہی تھی اممہ نے تو ہم دونوں بہن بھائیوں کی کمر ہی جھکا دی تھی زندگی تو چلتی جا رہی تھی مگر ہم دونوں بہن بھائی اپنی جگہ پر رک گئے تھے اممہ کے چلے جانے کے بعد ہر لمحہ مزید سونہ ہو گیا تھا اب تو اببہ کی یاد اور زیادہ ستانے لگی دل چاہتا تھا کہ جنہوں نے اببہ کے اوپر ظلم کیا ہے ان کی جانے میں خود لے لوں مگر میں اممہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھول سکتی تھی میں بھائی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی کاش میرے بس میں ہوتا میں بھائی کو سب کچھ بتا دیتی اگر ہم دونوں بہن بھائی مل کر اممہ اور اببہ کا بدلہ لیتے ہیں گاؤں میں رواج تھا وہاں ہر سال میلہ کروایا جاتا تھا دور دور شہروں سے لوگ آتے تھے اب تو ہمارے میلے بھی پھیکے پڑ گئے تھے سننے میں آیا تھا کہ جب کوئی کافلہ کسی کے گھر رکتا ہے اس کے بعد اس گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جاتی ہیں مگر یہ کافلے والوں پر ہی منحصر ہوتا ہے کہ وہ کہاں رکتے ہیں ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہماری باری بھی آئے ہمیں بھی خدمت کا موقع ملے مگر ہر کسی کے نصیب میں کافلے کی خدمت کا موقع نہیں ہوتا تھا میں نے اپنے بھائی کے ساتھ نوکری شروع کرتی تھی میلے کی آمد آمد تھی اس لئے گاؤں بھر میں رونک لگی رہتی ہر کوئی صبح سے شام تک گلیوں میں چکر لگاتا گھروں کے دروازے کھلے رہتے عورتیں ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر کپڑے سلائی کرتی امہ بھی کبھی کسی دور میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ مل کر خوشیاں منایا کرتی تھی اببہ اپنے دوستوں یاروں کو گھر پر بلا کر دعوت کیا کرتے تھے ہر روز ہمارے لئے عید کا ہوتا تھا عید سے زیادہ ہم لوگ میلے اور شبراتوں پر خوشیاں منایا کرتے تھے مگر اب تو جیسے سب ختم ہو گیا تھا مجھے یا میرے بھائی کو میلے کی بھی کوئی خوشی نہیں تھی نہ ہی کسی کا اپنے گھر پر آنے کا انتظار تھا میں ابھی نوکری سے واپس آئی ہی تھی پانی پی کر آرام کر کے گھر پر بیٹھی ہی تھی شام کا وقت ہو رہا تھا کچھ دیر بعد اٹھ کر کھانا پکانا تھا کیونکہ بھائی کے بھی آنے کا وقت ہو رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں باہر سہن میں چار پائی پر لیٹ گئی مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ زور زور سے دروازہ کھٹکنے لگا پہلے تو میں نے نظر انداز کر دیا کہ جو بھی ہوگا خود ہی واپس چلا جائے گا تھکاوت اتنی تھی کہ اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا مگر پھر سے دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا میں غصے میں اٹھ کر دروازے کے پاس گئی دروازہ کھولا تو سامنے ایک ضعیف بڑے آدمی کو کھڑا دیکھا شاید کوئی فقیر تھا میں نے اپنے آپ کو تھنڈا کیا اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے کون ہو تم کہنے لگا میں فقیر ہوں کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو میں کل سے بھوکا ہوں میں نے اسے وہیں کھڑا کیا اندر جا کر کھانے کے لیے کچھ دیکھنے لگی میں نے جیسے ہی فریج کھولا اندر کل کا سالن پڑا ہوا نظر آیا فقیر بہت ضعیف تھا میں نے اس کو اندر بلا لیا سہن میں چار پائی بچھا دی کہا کہ روٹی بنا کر دیتی ہوں سالن موجود ہے مگر روٹی بنانے والی ہے وہ بیڈ گیا کہنے لگا ٹھیک ہے مگر اپنی بھی ایک روٹی ساتھ بنا لانا میں حیران ہوئی میں نے اسے کہا کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے بس آپ کے لیے روٹی بناتی ہوں مگر وہ تو جیسے زد پر ہی اٹک گیا زد کرنے لگا کہ نہیں میں اکیلا روٹی نہیں کھاؤں گا بڑا عرصہ ہوا کسی نے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا میں نے لمبی سانس کھینچی نہ جانے وہ بچارہ کب سے تنہا تھا پھر میں نے اس کی روٹی کے ساتھ ایک روٹی اپنی بھی بنا لی اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر روٹی کھانے لگی وہ جس چار پائی پر بیٹھا تھا میں اس سے کچھ دوری پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی میری بھوک تھی کہ مسلسل بڑھتی ہی جا رہی تھی اور بھوک اتنی شدید تھی کہ میرے میدے میں تکلیف بڑھنے لگی میں حیران رہ گئی کہ مجھے آج تک اتنی بھوک نہیں لگی مگر اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا تب ہی میں نے اس فقیر سے پوچھا کہ اگر آپ کو اور روٹی کھانی ہے تو بنا دوں وہ کھانا کھاتے ہوئے مسکرانے لگا کہنے لگا ہاں ایک روٹی اپنے لیے بھی بنا لانا میں جلدی سے اٹھی جا کر اپنے دونوں کے لیے روٹی بنا لی ایک روٹی اس کو دی ایک خود کھا لی مگر ابھی بھی بھوک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی میں نے بابا سے کہا کہ نہ جانے آج مجھے کیا ہو گیا مجھے تو بہت ہی بھوک لگ رہی ہے وہ ہسنے لگا کہنے لگا کیونکہ ابھی تک میری بھوک ختم نہیں ہوئی اس لیے تمہیں بھی مسلسل بھوک لگ رہی ہے میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے میں تمہارے ساتھ جڑی تو نہیں ہوئی پھر تمہاری بھوک کے ساتھ میری بھوک کا کیا لینا دینا وہ ہسنے لگا کہنے لگا جب کسی فقیر کو کھانا کھلاو تو اس کی بھوک کا خیال رکھو کہ جتنی اسے بھوک ہے اتنے ہی کھڑی ہو چلو اب کھڑی ہو اور جاؤ ایک روٹی میرے لیے اور ایک اپنے لیے بنا لاؤ میں نے لمبا سانس کھینچا تھکاوت تو تھی ہی اب بار بار روٹی بنا بنا کر بھی تھک چکی تھی میں گئی اور بس فقیر کے لیے ایک روٹی بنا لی اپنے لیے نہ بنائی لاکر اس کے سامنے رکھ دی مگر اس نے روٹی کو ہاتھ نہ لگایا میری طرف گھور کر دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا وہ اتنی سرخ تھی کہ میں ایک دم سے ڈر گئی اس کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آ رہے تھے میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ تو بہت غصے میں لگ رہے ہیں کہنے لگا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک روٹی میری اور ایک اپنی بنا کے لانا تو تمہیں میری بات کی سمجھ کیوں نہیں آئی اب جاؤ جلدی سے اپنی روٹی لے کر آؤ اس سے پہلے کہ میری روٹی تھنڈی ہو جائے میں تھنڈی روٹی کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا میں اس کی ایک کہنے پر جلدی سے کچن میں گئی جا کر اپنے لیے روٹی بنائی آ کر روٹی کھانے لگی وہ اپنی جگہ سے اٹھا الحمدللہ کہا اور اپنے کندے پر تھیلے میں لٹکائے کچھ تلاش کرنے لگا میں بھی تجسس کے مارے اس کو دیکھنے لگی کچھ دیر بعد اس نے اپنی بند مٹھی میرے آگے کی کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کرو پہلے تو میں اس بزرگ کی طرف دیکھنے لگی مگر پھر کامتے ہاتھ میں نے آگے کیے اس نے میرے ہاتھ میں ایک تھیلی رکھ دی کہا کہ اس تھیلی کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنا کبھی بھی یہ تھیلی گمنی نہیں چاہیے جس روز یہ تھیلی گم گئی اس روز تم اپنا مقصد کھو دو گی یہ تھیلی تمہارے لیے بہت فائدے مند ہے یہ تمہارے لیے تمہاری زندگی کو بہت خوبصورت بنا دے گی میں حیرانگی سے اس تھیلی کو دیکھنے لگی جیسی میں نے اس فقیر کو دیکھنے کے لیے نظریں اٹھائیں ایک دم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ فقیر وہاں پر نہیں تھا میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ بھی بند تھا آخر یہ فقیر کہاں چلا گیا میں نے جلدی سے گھر کے اندر چھان مارا مگر وہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میں نے جیسے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑی پوٹلی کھولی تو میں حیران رہ گئی کیونکہ اس میں مٹی تھی مگر اس مٹی میں سے بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی وہ کوئی عام مٹی نہیں لگ رہی تھی اس کا رنگ بھی کچھ الگ سا تھا میں نے جیسے ہی اس مٹی کو پکڑ کے سونگا تو وہ ایسے تھی جیسے کوئی اتر ہو اتنی پیاری خوشبو تو میں نے آج تک محسوس نہیں کی تھی وہ خوشبو کچھ جانی پہچانی تھی مگر کس کی تھی مجھے یہ یاد نہیں آ رہا تھا ابھی میں اس مٹی کی خوشبو محسوس ہی کر رہی تھی کہ دروازہ پھر سے بجنے لگا مجھے لگا کہ شاید وہ فقیر آیا ہے میں جلدی سے دروازے کے پاس گئی دروازہ کھول دیا مگر سامنے اپنے بھائی کو دیکھ کر میں نے لمبا سانس کینچا اور اس سے پوچھا کہ آج آنے میں بہت دیر ہوگی کہنے لگا نا جانے آج سر میں بہت تکلیف ہے آفیس سے آنے کو دلی نہیں کر رہا تھا میں اس کی بات پر مسکر آ دی اس کو اندر آنے کو کہا کہا کہ تم جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو میں تمہارے لئے روٹی بناتی ہوں وہ گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہوا مجھ سے کہنے لگا یہاں پر کیا ہوا ہے میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا یہاں سے بہت الگ سی خوشبو آ رہی ہے ایسی خوشبو تو اببا کے پاس پائی جاتی تھی مگر آج تک اببا نے وہ خوشبو ہمیں نہیں دی تھی میں اکثر اببا سے زد کرتا تھا تو اببا کہتے تھے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب تم لے لینا ابھی تم چھوٹے ہو خوشبو نہیں لگا سکتے میں اس کی بات پر حیران رہ گئی جب غور کیا تو وہ واقعی وہی خوشبو تھی جو اببا لگایا کرتے تھے میں نے جلدی سے وہ مٹی چھپا لی بھائی سے کہا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی تم یہاں بیٹھ جاؤ میں تمہیں روٹی دیتی ہوں وہ وہاں ہی بیٹھ گیا جہاں فقیر بیٹھا ہوا تھا پھر بھائی کو روٹی بنا کر دینے لگی میں نے بھائی کو روٹی بنا کر دی تو ایک عجیب سا احساس ہوا مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی تھی میں حیران رہ گئی کہ ابھی تو کچھ دیر پہلے میں نے تین روٹیاں کھائی ہے اب پھر سے بھوک لگنے لگی ہے میں نے جیسے ہی بھائی کو روٹی دی تو خود بھی اپنے لیے بنا لی اور کھانے لگی مگر بھائی کو روٹی اور کھانی تھی مجھے بھی اور بھوک لگنے لگی اب تو میں تھک گئی تھی میں نے جلدی سے جا کر بھائی اور اپنے لیے ایک اور روٹی بنائی اور ہم دونوں نے کھا کر الحمدللہ کہا آج کا دن بہت عجیب تھا اتنی بھوک تو آج تک مجھے نہیں لگی تھی اب تو مجھے اپنی بھوک پر بھی غصہ آنے لگا تھا میں نے کمرے میں جا کر سونے کی تیاری شروع کر دی کیونکہ اگلی صبح مجھے پھر آفیس جانا تھا میں جاتے ہی کمرے میں لیٹ گئی اور سونے لگی مگر مٹی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی وہ اس قدر تیز تھی کہ مجھے سونے میں دشواری پیش آ رہی تھی میں نے سب کچھ نظر انداز کیا سرہانے سر پر رکھ کر سو گئی میں تیز تیز سہرہ میں بھاگ رہی تھی ہر طرف ریت ہی ریت تھی نہ جانے کس کو تلاش کر رہی تھی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے سامنے سے ضعیف سا فقیر چلتا ہوا نظر آ رہا تھا میں اس کو آوازیں دیتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی مگر میں جتنا اس کے پیچھے بھاگتی وہ اتنا اور آگے چلا جاتا بھاگتے بھاگتے میری ٹانگیں درد کرنے لگی مگر وہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کبھی بھی اس شخص کے پاس نہیں پہنچ پاؤں گی مگر میں اس ضعیف انسان کے پاس جانا کیوں جاتی تھی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس جیسے اور بہت سے لوگ وہاں پر اکٹھے ہونے لگے میں سب کے پاس جا رہی تھی لیکن راستہ تھا کہ لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا اچانک سے میری آنکھ کھل گئی فجر کی ازان ہر طرف پھیلی ہوئی تھی میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اس خواب کا کیا مطلب تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی مگر اس خواب نے مجھے ذہنی طور پر عذیت پہنچائی تھی میں نے اٹھ کر وضو کیا نماز کی نیت کی نماز پڑھتے ہی قرآن کی تلاوت کی اور آفیس جانے کے لیے تیاری کرنا شروع کرتی میں راستے میں جا رہی تھی میں رکشے پر جا رہی تھی اس کا ڈرائیور ایک جوان آدمی تھا وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا مگر میں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا لیکن میری چھٹی حسک مجھے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی رکشے میں میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اس لیے میں نے آدھے راستے میں ہی رکشے والے کو روک دیا اور کہا کہ مجھے اب اور آگے نہیں جانا یہیں پر روک دو تب ہی اس نے رکشہ اور تیزی سے بھگانا شروع کر دیا میں نے اس کو کافی روکنے کی کوشش کی مگر وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا مجھے جس جیس کی فکر تھی وہی ہوا اس لڑکے کی نیت مجھ پر خراب تھی اب مجھے اپنے آپ پر خوب رونا رہا تھا کہ کاش میں ایسا نہ کرتی رکشے کی جگہ بس پر آ جاتی لیکن جو مقدر میں ہو وہی ہوتا ہے میں نے انچا انچا چیخیں مارنا شروع کر دی تب ہی اس نے پیچھے مڑ کر مجھ پر وار کرنے کی کوشش کی مگر میں ایک دم اس سے دور ہو گئی تب ہی بچ گئی ورنہ آج تو اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ دو تین تھپڑ مجھے برسا ہی دے گا میں نے اس سے اللہ کے واسطے دیئے کہ مجھے روک دو یہی پر اتار دو مجھے نہیں جانا کہیں پر بھی میرے ساتھ ایسا نہ کرو مجھ پر ظلم نہ کرو مگر وہ مسلسل رکشہ چلا رہا تھا اب تو وہ گالیاں بھی دینے لگا تھا اپنی عزت گواں دینے سے بہتر تھا کہ میں اپنی جان لے لیتی تب ہی میں نے چلتے رکشے سے چھلانگ لگا دی چھلانگ لگانے کے باوجود مجھے کسی قسم کی کوئی خراش نہیں آئی تھی لوگ میرے آس پاس اکٹھے ہونا شروع ہو گئے عورتیں مجھے اٹھانے لگی اتنے برے طریقے سے گرنے کے باوجود بھی مجھے ایک چوٹ نہیں لگی تھی سب بہت حیران تھے اور سب مجھے کہہ رہے تھے کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کے باوجود بھی بچ گئیں مگر میں تو ابھی بھی اپنے حواس میں نہیں تھی کر دیتا تو میں کیا کرتی میں کامتے وجود کے ساتھ پیدل چلتے چلتے ایک اور رکشہ دیکھنے لگی اب میرا ارادہ جلد سے جلد گھر پہنچنے کا تھا کیونکہ اب مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا میں نے آج آفیس سے چھٹی کر لی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی گھر پہنچتے پہنچتے مجھے آدھا گھنٹا لگ گیا مگر شکر خدا کا کہ میں خیریت سے گھر پہنچ گئی تھی گھر پہنچی تو بھائی بہت پریشان تھا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اتنے پریشان کیوں ہو تب ہی وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں آج دل بہت گھبرا رہا ہے امہ اور اببہ بہت یاد آ رہا ہے میں اس کی طرف دیکھ کر خود بھی افسردہ ہو گئی مجھے بھی امہ اببہ بہت یاد آنے لگے تھے مگر بھائی سر جھٹک کر باہر اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا میں بھی افسردہ سی کمر سیدھی کرنے کے لئے کمرے میں لیٹ گئی لیٹے لیٹے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا آنکھ تب کھلی جب باہر دروازہ کھٹکنے لگا میں نے لمبا سانس کھینچا مجھے لگا شاید بھائی واپس آ گیا ہے میں نے جا کر جیسے ہی باہر دروازہ کھولا تو اس روز والا فقیر دروازے پر کھڑا تھا میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا پوچھا کہ بابا جی روٹی کھانی ہے تو وہ کچھ نہ بولے میں نے پھر پوچھا کہ بابا جی روٹی کھانی ہے تو وہ ایک دم دھاڑتے ہوئے کہنے لگے کہ جب میں نے تمہیں ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھنا اس کو خود سے دور مت کرنا تو تم نے میری کیوں نہیں سنی میں حیرانگی سے اس بابا جی کو دیکھنے لگی مٹی والا قصہ تو میرے دل و دماغ سے نکل ہی چکا تھا وہ تو مجھے یاد بھی نہیں تھا میں پر سوچ انداز میں کھڑی تھی جب بابا جی نے کہا کہ اگر وہ مٹی تم اپنے پاس نہیں رکھو گی تو ہمیشہ نقصان اٹھاؤ گی میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں ورنہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے میں نے اس بابا جی کو اندر بلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لوں گی آئیے میں آپ کو کھانا دیتی ہوں تب ہی وہ بھی پر سکون طریقے سے اندر آ گئے بیٹھ گئے میں نے بابا جی کو روٹی دی خود بھی ساتھ بیٹھ کر کھا لی ابھی میں روٹی کھائی رہی تھی کہ جب میرے فون پر گھنٹی بجنے لگی میں نے جیسے ہی فون دیکھا مجھے کافی حیرانگی ہوئی آفس سے فون تھا مجھے لگا کہ شاید آج میں نے چھٹی کر لی ہے اس وجہ سے مجھے فون آ رہا ہے میں نے جیسے ہی وہ فون اٹھایا مقابل کی بات سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ فون پر مجھے میرے باس کہہ رہے تھے کہ میری ترقی ہو گئی ہے جبکہ مجھے تو ابھی آفس جاتے ہوئے ایک ہی مہینہ ہوا تھا میں حیرت سے اپنے باس کو کہنے لگی کہ آپ نے مجھے ہی فون کیا ہے تو وہ میری بات پر ہنسنے لگے کہنے لگے جی ہاں آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی ترقی کر دی جائے باس کی بات سنتے ہوئے میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور شاید بہت عرصے بعد یہ پہلی خوشی تھی جو مجھے نصیب ہوئی تھی میں نے فون بند کر دیا خوشی سے جھومنے لگی مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ وہ بابا جی میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے مگر حیرت اس بات کی تھی کہ وہ بھی میری طرح دیکھ کر خوش ہو رہے تھے پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں جلدی سے بابا جی کے پاس گئی ان سے کہا کہ بابا جی مجھے ترقی مل گئی ہے آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا ہے وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے کہنے لگے صدا خوش رہو ہمیشہ ایسے ہی ہنسی خوشی رہو مگر پھر مجھے اچانک کچھ یاد آیا میری خوشی ایک طرف رہ گئی اور مجھ پر خوف تاری ہو گیا میں نے چونک کر بابا جی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے ان کے چہرے پر ابھی بھی مسکرہ ہٹ تھی جیسے وہ جانتے ہوں کہ میرے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے میں نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی اس روز آپ کس طرح باہر چلے گئے تھے میں نے تو آپ کو جاتے ہوئے بھی دیکھا نہیں اور پھر دروازہ بھی بند تھا تو وہ مسکرہ پڑے کہنے لگے کہ بیٹا ہر بات میں بولا نہیں کرتے زیادہ بولنے والی بیٹیاں لوگوں کو بہت بری لگتی ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی زیادہ بات نہیں کرنا صرف وہ بات کرنا جس میں تمہارا فائدہ ہو اور دوسرے کا بھی میں بابا جی کو بات کو سمجھتے ہوئے خاموش ہو گئی تب ہی بابا جی بولے کہ چلو آؤ مجھے دروازے تک چھوڑ تو میں چلا جاؤں ورنہ پھر کہو گی نا جانے میں کیسے باہر چلا گیا میں بابا جی کی بات پر ہنس پڑی ان سے کہا کہ دوبارہ ضرور آئیے گا مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ میرے گھر آتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے ابا میرے پاس ہیں وہ بھی مسکر آ پڑے چلے گئے میں پورا دن بہت خوش رہی میرا بھائی آیا تو میں نے اس سے بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا اب تو وہ بھی خوش تھا ہم دونوں نے اس رات کا کھانا باہر کھایا ایک عرصے کے بعد ہم دونوں کی زندگی میں خوشیاں آئیں تھی ورنہ ابا اور امہ کے جانے کے بعد تو جیسے زندگی بجسی گئی تھی اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دن رات لگا کر خوب محنت کروں گی تاکہ مجھے جلدی سے جلدی ترقی ملے اس ترقی کا مجھے یہ بھی فائدہ ہوا تھا کہ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا میں اب روز آفیس جاتی مگر اب میں نے راستہ بدل لیا تھا ایک چیز جو مجھے ابھی بھی پریشان کر رہی تھی وہ میرے رات کو آنے والے خواب تھے اس روز رات کے وقت جب ہم کھانا کھا کر باہر سے آئے تو میں آتی ہی سو گئی کیونکہ اگلے روز مجھے دفتر جانا تھا آج پھر میں نے خواب میں خود کو سہرہ کے درمیان بھاگتے ہوئے دیکھا حالت میری اجڑی ہوئی تھی اور میں صرف ایک بابا جی کے پیچھے بھاگ رہی تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کتنے زیادہ ہو گئے وہاں صرف ایک شخص نہیں تھا بلکہ بہت سارے آدمی تھے جیسے کوئی ایک کافلہ ہو اور پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی وہ رات کا آدھا پہر تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس خواب کا مطلب کیا ہے ہر دوسرے روز مجھے یہ ایک خواب کیوں آتا ہے اور میں کیوں سہرہ میں بھاگتے پھر رہی ہوں کیوں ان سب کافلے والوں کے پیچھے جا رہی ہوں میری سمجھ سے ہر چیز بالا تر تھی میں اب پریشان رہنے لگی آخر کیوں ایسا ہو رہا تھا اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جس روز بابا جی آئیں گے میں ان سے اس خواب کا ذکر ضرور کروں گی میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بابا جی کہاں رہتے ہیں ہفتے دو ہفتے گزر گئے خواب مسلسل آ رہا تھا مگر مجھے ابھی تک اس خواب کی سمجھ نہیں آئی نہ ہی ان دو ہفتوں میں بابا جی نظر آئے اور پھر اچانک سے مجھے وہ مٹی یاد آئی میں نے وہ مٹی اپنے پاس رکھ لی اب میں جہاں جاتی اس مٹی کو ساتھ لے کر جاتی رات کو سوتے ہوئے بھی وہ مٹی اپنے پاس اپنے سرہانے کے پاس رکھ لی تھی جس طرح میں نے مٹی اپنے پاس رکھی اس روز مجھے پھر سے وہی خواب آیا مگر آج خواب میں کچھ تبدیلی تھی میری حالت ویسے ہی اجڑی ہوئی تھی مگر اب میں ان بزرگوں کے کچھ قریب ہو گئی تھی ایسا لگنے لگا تھا جیسے اب ہم لوگوں کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا ہے مگر میں چہرہ ابھی تک نہیں دیکھ سکی تھی آخر میں خواب کا ذکر کرتی تو کس سے کرتی تب ہی میں نے سوچ لیا کہ میں اس خواب کا ذکر پاس والی مسجد کے امام صاحب سے کروں گی کیونکہ بابا جی تو وہ نہیں آ رہے تھے اگلی روز صبح اتوار کا دن تھا صبح ہوتے ہی میں مسجد کے امام صاحب کے پاس چلی گئی ابھی تو وہ مسجد میں نہیں تھے مگر میں نے مسجد میں بیٹھے بچوں کو کہہ کر امام صاحب کو بلوا لیا امام صاحب ہم لوگوں کو بہت اچھے سے جانتے تھے تب ہی وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے اور حیران بھی ہوئے کیونکہ میں نے آج تک ان کے پاس نہیں گئی تھی میں نے سلام کیا تو وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے میرے پاس بیٹھ گئے میں نے امام صاحب کو بتایا کہ میں آج کس مقصد کے تحت ان کے پاس آئی ہوں تو وہ مسکر آنے لگے کہنے لگے کیسا مقصد تب میں نے ان کو بتایا کہ مجھے ہر دوسری رات ایک خواب آتا ہے کہ میں بکھری حالت میں ایک سہرہ میں بھاگتے ہوئے کچھ لوگوں کے پیچھے جا رہی ہوں مگر میں ان تک پہنچ نہیں پاتی نہ ہی ان کا چہرہ جانتی ہوں پہلے جب خواب آتا تھا تب ایک ہی شخص تھا مگر اب تو جیسے پورا کافلہ ہو وہ خاموشی سے میرا خواب سننے لگے پھر پرسوچ انداز میں بیٹھ گئے کہنے لگے کہ یہی خواب بار بار آتا ہے یا کچھ تبدیلی ہوتی ہے میں نے انہیں بتایا کہ پہلے تو یہی خواب تھا ان لوگوں میں اور مجھ میں کافی فاصلہ ہوتا تھا مگر ایک فقیر ہمارے گاؤں میں ہر دوسرے دن آتا تھا وہ اکثر میرے ساتھ میرے گھر میں بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے تھے انہوں نے مجھے ایک خوشبودار مٹی دی تھی پہلے تو مجھے خواب میں ان بزرگوں کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا مگر مجھے ان فقیر نے تعقید کی تھی کہ میں اس مٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں میں جہاں بھی جاؤں وہ مٹی میرے ساتھ ساتھ ہو ایک رات میں نے وہ مٹی اپنے سرحانے رکھ کے سوئی تو خواب تو وہی تھا مگر فرق صرف اتنا تھا کہ جہاں پہلے ہر طرف دھوند ہی دھوند نظر آتی تھی اس رات میں ان بزرگوں کے کچھ قریب ہوئی تھی جیسے ہم لوگوں میں فاصلہ کچھ کم ہوا ہو مگر میں اس خواب سے بہت تنگ آ چکی ہوں مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے تو مجھے بتا دیں امام صاحب آنکھیں بند کیے میری باتیں سن رہے تھے کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہے میں ان کے بولنے کی منتظر تھی دس منٹ ایسے ہی خاموشی کے گزر گئے تب ہی امام صاحب نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں بہت لال ہو چکی تھی وہ کہنے لگے کہ وہ مٹی کہاں پر ہے وہ مٹی میرے پاس لے کر آؤ میں نے امام صاحب سے کہا کہ میں کل ان کے پاس لے کر آ سکتی ہوں امام صاحب نے کہا کہ کل اسی وقت وہ مٹی میرے پاس لے کر آنا میں ان کی بات سن کر گھر آ گئی گھر آ کر کام کاج کیا سارا دن ایسے ہی گزر گیا رات کو جسم تھکاوٹ کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا اس لیے میں جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی اور اس رات میں مٹی اپنے پاس رکھنا بھول گئی ایک دم مجھے ہر طرف سے رونے کی اور چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی میں اببہ اببہ کر کے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی یہ کوئی اندھیری گلیاں تھی جہاں ہر جگہ سنسان تھی بس ہلکی ہلکی چاند کی روشنی تھی اس کے علاوہ وہاں کوئی روشنی نہیں تھی وہاں پر کچھ عجیب سی بدبو بھی پھیلی ہوئی تھی میں اس بدبو سے تنگ آ کر بھٹکتے ہوئے گلیاں چھان رہی تھی اور زبان پر صرف اببہ اببہ پکارتی گئی کہ اچانک سے ایک آدمی جس نے کالی چادر خود کے گرد لپیٹی ہوئی تھی میرے آگے آگے چلنے لگا مجھے وہ وقت یاد آیا جب اببہ بھی اس رات کالی چادر میں خود کو لپیٹے گھر آئے تھے وہ میرے اببہ ہی تھے میں ان کو اببہ اببہ کی آواز دیتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی مگر میں جتنا بھاگتی وہ اتنا ہی آگے آگے چلے جاتے بھاگتے بھاگتے میری ٹانگیں تھگ گئیں میرا وجود کانپ رہا تھا میرا سانس پھول چکا تھا میں سانس لینے کے لیے جیسے ہی رکھ کر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھک کر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی مگر اس کے بعد جیسے ہی میں نے سر اٹھایا تو سامنے گلی بلکل سنسان تھی اببہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے میں جلدی سے آگے کو گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ اببہ کہاں چلے گئے مگر وہاں پر تو سب کچھ ویران تھا جیسے یہاں پر کوئی پرندہ بھی پر مار کر نہ گیا ہو میں ایک طرف بیٹھ گئی گھٹنے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے موہ سے صرف یہی الفاظ نکل رہے تھے کہ اببہ میں اب بھاگ بھاگ کر تھگ گئی ہوں خدا کے لیے واپس لوٹ آئے خدا کے لیے واپس لوٹے ہیں میرے ہچکیاں بن چکی تھی میں اس قدر رو رہی تھی کہ اچانک سے مجھے اپنے بھائی کی آواز سنائی دینے لگی جو مجھے انچی انچی بلا رہا تھا میں نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ میرے سر پر کھڑا تھا میں مسلسل اسے دیکھ رہی تھی اچانک منظر بدل گیا میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی میرا بھائی میرے سرہانے کھڑا پریشان حالت میں تھا میں ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی اسے پوچھا کہ کیا ہوا سب خیریت تو ہے تم اتنے پریشان کیوں لگ رہا ہو تب ہی وہ کہنے لگا کہ میں تو ٹھیک ہوں مگر آپ کو کیا ہوا تھا سوئے ہوئے بھی ہچکیاں لے رہی تھی بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی کہ اببہ میں تھک چکی ہوں کیا ہوا آپ پریشان کیوں ہو اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ میں آپ کا بھائی ہوں اگر آپ کے لئے کچھ کر نہیں سکتا تو کم از کم آپ کی بات آپ کا دکھ تو سن سکتا ہوں میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اس سے کہا کہ کچھ نہیں بس خواب دیکھ رہی تھی شاید اسی کے اثرات ہیں وہ کہنے لگا آپ پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا میں سب ٹھیک کر دوں گا میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم سب ٹھیک کر دو گے اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں پرسکون ہونے کے لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کب میری آنکھ لگی پھر اچانک سے مجھے ایک خواب آیا وہ خواب بھی بہت عجیب تھا وہاں کوئی منظر نہیں تھا نہ ہی کوئی شخص تھا نہ ہی کوئی جگہ تھی بس خاموشی ہی خاموشی تھی اچانک سے ایک آواز گونجی جس نے میری جان میرے وجود سے کھینچ لی وہ کوئی آدمی تھا جس نے مجھے کہا کہ اس مٹی کو کسی اور کو مت دینا وہ مٹی تمہارے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں اگر وہ مٹی تم نے کسی اور کو دی تو تم پر عذاب آئے گا کہ تم جھیل نہیں پاؤ گی ہمیشہ روتی رہو گی اور پھر تم مجھ جیسے کئی لوگوں کو تلاش کرو گی کہ وہ مٹی تمہیں پھر سے مل جائے مگر تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی جیسے تمہارا باپ خالی ہاتھ رہ گیا تھا اس نے بھی ہماری نام آنی اور پھر لوگوں کے رحم و کرم پر فانسی پر چڑ گیا میں ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی یہ سب کیا تھا میرا پورا وجود پسینے سے شرع بھوڑ تھا مجھ پر خوف تاری ہونے لگا کوئی اور نہیں بلکہ وہ بابا جی ہی تھے آخر وہ شخص کون تھا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا میں سب کچھ نظر انداز کر کے اب اس راز کا پتہ لگانے کے لیے اس مٹی کو امام صاحب کے پاس لے گئی اور ان کو مٹی دی دی وہ مجھ سے مٹی لیتے ہی بہت حیران ہوئے کہنے لگے یہ مٹی کب سے تمہارے پاس ہے میں نے کہا تقریبا دو تین ہفتے ہو گئے ہیں انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا میرے سر پر دم کرنے لگے مگر ان کے وجود میں عجیب سی حل چل ہو رہی تھی مجھے بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے کاندے کھینچے جا رہے ہیں اور پھر ایک دم میرا وجود دھیلا پڑ گیا میرا سر چکرانے لگا میرے سر میں اچانک سے جیسے ایک عجیب سی ٹیسے سی اٹھنے لگی تھی اور پھر امام صاحب نے اپنا ہاتھ پر دم کرنے لگے کیونکہ ان کا ہاتھ اکڑ چکا تھا آہستہ آہستہ ان کا ہاتھ ٹھیک ہوا تو وہ اپنا سر پکر کر بیٹھ گئے کہنے لگے کہ تم پر ایک پورا کافلہ جنات کا حاوی ہوا تھا تم شاید قبرستان گئی تھی وہاں پر یہ تم پر عاشق ہوئے اور پورے کا پورا کافلہ تمہارے ساتھ جڑ گیا اور یہ مٹی بھی ایک جنزادے نے تمہیں دی ہے جو فقیر کی شکل میں تمہارے پاس آیا اور پھر تمہیں وہ مٹی دے کر چلا گیا یہ مٹی تمہارے لیے بہت فائدے مند تھی مگر اس کی آخرت تمہارے لیے بہت خوفناک ہو سکتی تھی وہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے تھے اس مٹی میں ان جنات کی خوشبو تھی جب تک تم مٹی اپنے پاس رکھتی وہ تمہارے ساتھ رہتے مگر جب تم مٹی خود سے دور کر دیتی تو وہ تم سے دور ہو جاتے اور یہی وجہ تھی کہ وہ مٹی کے ذریعے تمہیں اپنے قبضے میں کر رہے تھے تمہیں روز روز ایسے خواب آنا ان جنات کی وجہ سے ہی شروع ہوا تھا اور یہ تم پر ہی نہیں بلکہ تمہارے آبا و اجداد پر بھی ہاوی ہو چکے ہیں تمہارے اببا کی موت بھی انہی کی وجہ سے ہوئی تھی اور شاید تمہاری موت بھی انہی کی وجہ سے ہو جاتی یہ جنات انسان کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے پہلے ان کو ڈراتے ہیں پھر ان کی کمزوری سے ان کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں مگر جب کوئی انسان خود سے ان جنات کو دور کرنا چاہے تو جنات اس انسان پر اس قدر حاوی ہوتا ہے کہ اس کی جان لینے کے در پر آ جاتا ہے یا انسان خود ہی اپنی جان لے لیتا ہے امام صاحب کی بات سن کر میں خوف و حراس میں آ گئی میرا پورا وجود کام کر رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں میں ڈرتے ڈرتے اپنے گھر آئی مٹی میں امام صاحب کے پاس ہی چھوڑ آئی تھی گھر آ کر میں سہن میں چار پائی پر بیٹھ گئی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھ پر جنات کا سایہ تھا اور میں اتنے وقتوں سے خاموش بیٹھی تھی اور یہ جنات صرف مجھ پر نہیں بلکہ اببہ پر بھی تھے اور اببہ کی موت انہی کی وجہ سے ہوئی تھی انہوں نے حالات اور واقعات ایسے بنا دیئے کہ اببہ کو اس دنیا سے جانا پڑا میں آنکھوں پر ہاتھ رکھے خاموش آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک سے مجھے اپنے آس پاس ہوا کا چلنا محسوس ہوا مگر آج تو بہت گرمی تھی پھر یہ اچانک سے تھنڈی ہوا وہاں کہاں سے آ گئی میں نے نظر انداز کیا کیونکہ وہ میرے دماغ کو بہت سکون دے رہی تھی میں آہستہ آہستہ بے ہوشی کے عالم میں چلتی چلی گئی میں سہرہ میں بھاگ رہی تھی تیزی تیزی سے بھاگنے کے باوجود میرے سامنے جاتے ہوئے بزرگ مجھ سے بہت دور ہوتے جا رہے تھے پھر اچانک سے ایک آواز آئی کہ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہم تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے مگر تم نے ہمیں خود سے دور کر دیا تم نے اچھا نہیں کیا میری حالت بالکل بکھری ہوئی تھی اور پھر اچانک سے سہرہ میں ایسی ہوا چلی کہ ہر طرف ریت کے ٹیلے ادھر سے ادھر جا رہے تھے اب آگے ریت آسمان تک اڑ رہی تھی میری آنکھیں ریت سے جلنے لگی میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور وہیں پر گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگی کہ اچانک سے سہرہ میں بارش ہونے لگی تفان رک چکا تھا سہرہ میں بارش یہ کیسا عجیب موجزہ تھا اب منظر پھر سے بدل گیا ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اچانک میری آنکھ کھل گئی پھر سے خواب مگر اب اس کا کیا مطلب تھا اگلے روز میں پھر امام صاحب کے پاس گئی ان کو یہ خواب بھی بتا دیا تب ہی امام صاحب مسکر آنے لگے کہنے لگے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہریالی یہ سبزہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم پر آئی مسیبت اب ٹل چکی ہے اب تمہاری زندگی میں صرف بہار ہی ہوگی خیزان کا موسم جا چکا ہے اس روز کے بعد سے میں نے سکون سے زندگی شروع کر دی میری زندگی میں نہ بہت بڑے موجزات ہوئے نہ ہی میں نے کبھی تنگ دستی میں اور نہ ہی کبھی مجھ پر کوئی مسیبت آئی میں ایک پر سکون زندگی جی رہی تھی میرے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور میرے بھی دو بچے ہیں اور اب میں اپنے شہر کے ساتھ بہت پر سکون زندگی گزار رہی ہوں